بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کرونوں درد السلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر آج کس ویڈیو کے اندر سورة اللہب کی تلاوت کریں گے سورة اللہب سیکھیں گے لفظ بلفظ اور جو مسٹیک آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں جو لوگ پڑھتے ہیں اکثر لوگ قرآن حضرات کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں اور ایسی ایسی مسٹیک کر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ مسٹیک کر رہے ہیں وہ حقیقتا اپنے دل کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن یہ وہ مسٹیک ہے جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو بچپن میں ہی کسی نے نہیں بتایا اگر کسی اچھے کاری سے نہیں پڑھے تو تو وہی مسٹیک آج میں ٹھیک کروانے جا رہا ہوں سورة اللہب کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے پہلے لفظ با لفظ پڑھیں گے تلفز ٹھیک کروائیں گے اس کے بعد جو سونڈ میں پڑھیں گے ترنم میں دونوں صورتوں میں آپ میرے ساتھ رہیے گا تلفز بھی اچھے کریں اس کے اور ساتھ ساتھ جب لاشٹ پہ ترنم میں پڑھایا جائے گا سونڈ میں پڑھیں گے وہ بھی آپ اچھے طریقے سے جو اس کو ٹھیک کریں اب چلتے ہیں سورة اللہب کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن حابرک ہے پہلی آموٹی دوسری حابرک نرحیم پہلی آیات سورة اللہب کی اس میں کیا مسٹیک ہے دیکھیں پہلی مسٹیک یہ ہے کہ اکثر لوگ جب پڑھتے ہیں تو باقی جو شد ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں پڑھتے کیا ہیں تبت یدہ جو ٹھیک پڑھتے ہیں وہ تو اچھا پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں تجیبیت کے ساتھ جن کو پتا ہے لیکن جن کو نہیں پتا تجویت کا تجویت کے رولز کا نہیں پتا وہ اس مسٹیک کو کر جاتے ہیں یعنی شد چھوڑ جاتے ہیں ان کے لئے یہ خاص طور پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ یہ بیٹ میں جو ہے وہ دوڑا دوڑا کے ویڈیو نہ دکھا کریں مکمل ویڈیو دیکھیں تک کہ آپ کو شروع سے لے کر آخر تک پتا چلے آپ کی آخرت اچھی بنے آپ کو بھی سواب ملے مجھے بھی ملے اور جہاں جس جس کو شیئر کریں گے اس کو بھی سواب ملے گا پہلا لفظ ہے تبت جس کو پڑھتے ہیں تبت یدہ تبت نہیں پڑھنا حرف جو شد بلا حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو بار پڑھا جاتا ہے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے دوسری دفعہ وہ اپنی حرکت خود پڑھا جاتا ہے جیسے تاب آزبر تب بات آزبر بت تبت اس کو تابت پڑھیں گے تو مستیک ہو جائے گی پڑھا کیا جائے گا تبت تبت یدہ یہ دال کے آگے مد ہے اس کو لمبا کریں گے زیادہ لمبا نہیں کریں گے تھوڑی دیر کے لئے لمبا کریں گے یدہ یدہ بات سیتنا ٹھیک ہے اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے عام طور پر جو انہیں تجوید نہیں کی وہ اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں چھوٹی مد بولتے ہیں تو آگے چلتے ہیں یدہ آبی لہا بیون وطب اب یہاں پہ غنا کرنا ہے بیون بیون وطب اگر کوئی پڑھتا ہے لہا بن وطب تو یہ مستیک ہے ٹھیک ہے با کو واؤ سے کنیکٹ کریں گے ملائیں گے واؤ کے اوپر شد ہے با واؤ دو زیر بیون واؤ زبر واؤ بیون واؤ اوکے غنا کر کے لہا بیون وطب اچھا جو مین مستیک ہے جو صحیح طریقے سے لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی نہیں پڑھ سکتے وہ یہ مستیک ہے یہ ایرو دیکھیں باگ کیوں پر شد ہے جب یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ سٹاپ کیسے کرتے ہیں جیسے ساکن حرف پہ کیا جاتا ہے سٹاپ ویسے رکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں کیا جاتا وطب یہ مستیک ہے اگر آپ آپ نے وطب کے اوپر وقف کیا ہے ایسے ہی پڑھا ہے وطب تو یہ غلط پڑھ رہے ہیں ٹھیک طریقہ کیا ہے دیکھیں باگ کی اوپر شد ہے کوئی بھی حرف ہو جس کے اوپر شد ہو اگر اس کے اوپر وقف کیا جائے یعنی رکھا جائے سٹاپ کیا جائے تو اس کی شد کی جو وہ ہاف حالت ہے وہ پڑھی جائے گی اب یہ باگ کی اوپر شد ہے اس کی ہاف حالت پڑھیں گے کیسے وقف جب کریں گے تو وطب وطب اب اس کو وطب نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے وطب ایسے روکیں گے سٹاپ کریں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ما آغنا اچھا یہاں پر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں ما ایک تو یہ مد کریں گے دوسرا یہ کہ نون کے اوپر جو کھڑا زبرہ سٹینڈ زبرہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں ما آغنا عنہ مالو نہیں پڑھیں گے نون کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اس کو جتنا لمبا کیا جاتا ہے یعنی ایک علف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے اس کو ایک علف کی مقدار لمبا کریں گے ما آغنا عنہ آغنا عنہ اوکے آغنا عنہ نہیں پڑھیں گے عنہ مالو پھر کیا ہم اسٹیک کرتے ہیں مالو میم کی آگے جو علف ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑنا مالوہو 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 وما کسب وما کسب یہاں پہ سٹاپ کریں گے اب یہ بھی باہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا لاست پہ یہ جو ہے دوسری ختم ہو رہی ہے اس کے لاست پہ بھی باہ ہے یہاں پہ وجہ کیا ہے یہاں پہ ہم نے اس کی حافلت پڑی یہاں پہ حافلت نہیں پڑی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو کنفیوزن ہو رہی ہے اس طرح کی تو نہیں ہونی چاہیے اس باہ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شد ہے شد کی وجہ سے یہاں پہ وقف کرتے وقت اس کی حافلت پڑی جائے گی جیسے وطب وطب اس باہ کے اوپر شد نہیں ہے اس کے اوپر صرف زبر ہے جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو باہ کی زبر جو ہے وہ نہیں پڑی جائے گی باہ کو ساکن کر دیا جائے گا اس میں کلکلہ ہے باہ میں کلکلہ ضرور ہوگا ساکن حرف میں ہوتا ہے اگر باہ ساکن ہو تو جو کلکلہ کے حروف ہیں ان میں سے یہ باہ ہے تو جب یہاں پہ وقف کریں گے کیسے پڑیں گے وَمَا كَسَبْ ایسے نہیں پڑیں گے وَمَا كَسَبْ کیونکہ باہ ساکن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب دوسری لائن پہ چلتے ہیں دوسری لائن یہاں پہ لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں یعنی یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں سیصلہ ناران اور بڑے فخر سے پڑھتے ہیں کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ سواد کو سین پڑھ جاتے ہیں جس کا مانا چینج ہو جاتا ہے سین کو سواد پڑھیں گے سواد کو سین پڑھیں گے ہا کو ہا پڑھیں گے ہا کو ہا پڑھیں گے تو مانا چینج ہو جاتا ہے ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں سواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوئی مستیک ایسی نہ ہو اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایسی مستیک ہیں تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے یہاں پر سواد ہے تو سواد فل موت پڑھا جاتا ہے موٹا پڑھا جاتا ہے حرف مستالیہ میں سے ہے تو حرف مستالیہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ٹھیک ہے چاہے ان کے اوپر زبر ہو زہر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو وہ ہر صورت میں ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں تو سواد کو موٹا پڑھیں گے سیسلا نہیں پڑھیں گے سیسلا 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 نارن ذاتالہب یہاں پہ لوگ کیا مستیک کرتے ہیں یہ جو علف نظر آ رہا ہے یہ علف چھوڑ دیتے ہیں ذاتالہب بڑھتے ہیں جلدی میں ذاتالہب جلدی میں جو علف ہے یہ علف بھی پڑھا جائے گا اس کو نہیں چھوڑیں گے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو مستیک ہوگی ٹھیک ہے اس کو بڑھیں گے ذاتالہب ذاتالہب سیسلا نارن نون کیا گیا علف ایڈک ہے نارن ذاتالہب اچھا یہاں پہ اگر آپ آیت کے درمیان میں جہاں پہ میں نے موز رکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ رکنا چاہ رہے ہیں آپ کا سانس ختم ہو کسی وجہ سے رک رہے ہیں تو کیسے رکیں گے یہ بہت امپورٹڈ چیز ہے زبردست چیز ہے آپ کو پہلے ہو سکتا ہے کسی نے نہ بتائی ہو توجہ سے سنیے گا یہ را کے آگے علف ہے اور را کے اوپر دو زبر ہیں جب ملا کے پڑھیں گے تو علف ختم ہو جائے گا پڑھا ہی نہیں جائے گا اس کی وجہ ہی نہیں ہے نارن ذاتا پڑھا جائے گا ٹھیک ہے گناہ ہوگا اگر یہاں پہ سٹاپ کریں گے قرآن پاک میں کسی جگہ میں بھی آ جائے دو زبر ہوں کوئی بھی حرف ہو دو زبر ہوں آگے علف ہو تو علف ملا کے پڑھیں گے آئے تو علف ختم ہو جائے گا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جب وہاں پہ وقف کیا جائے گا یعنی رکا جائے گا سٹاپ کریں گے تو پھر جو را ہو یا کوئی حرف ہو اس کے اوپر جس طرح سے یہ را کے اوپر دو زبر ہیں اسی طریقے سے اگر کسی حرف کے اوپر دو زبر ہوں علف آ جائے تو ایک زبر جو ہے وہ علف سے چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو علف کی طرح پڑھا جائے گا عام لفظوں میں سادہ لفظوں میں اکثر لوگ کو سمجھ نہیں آتی تو میں جب بچوں کو پڑھاتا ہوں اس کو ان چیزوں میں ڈالتا ہی نہیں ہو کہ دو زبر جو ہے وہ ایک زبر علف سے چینج ہو جائے گا ان کی آسانی کے لیے میں یہ سمجھا جاتا ہوں کہ را کے اگر جو علف ہے وہ پڑھا جائے گا چھوڑیں گے نہیں اس کو ٹھیک ہے اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو جیسے نارن سے یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو نارا ٹھیک ہے اس رپڑ میں ہم ڈالیں گے نہیں کہ یہ جو لمبی بات ہے کہ دو زبر اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو دو زبر کا جو ایک زبر ہے وہ علف سے چینج ہو جائے گا بچے کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا اسی طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کے جو ہے وہ بہت ہی کم ان کو سمجھ آتی ہیں تو عام طور پہ سادہ لفظ میں ان کو یہی سمجھا دیا جائے گا اگر کچھ سمجھنے والا ہے تو اس کو بے شک سمجھا دیں most welcome زبرست چیزیں ہیں یہ تجوید کے رولز ہیں اچھا آگے پڑھتے ہیں ذاتا لاہب لاہب یہاں مٹا ہے اس کو لاہب نہیں پڑھیں گے لاہب پڑھیں گے تو مستیک ہو جائے گی لاہب لاہب اس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے غور کرنا ہے توجہ کرنی ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ کے پاس سانس ہے آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں یہ سرکل ہے سرکل پہ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایسے نہیں پڑھیں گے لاہب بن ومرات نہیں واو کیوں پر شد ہے با کو واو سے کنیٹ کریں گے پھر با واو دو زیر بیون یہ ایک آپ لوگ کے لئے مثال رکھ رہا ہوں قرآن پاک میں کسی جگہ بھی اس طرح کی صورتحال آ جاتی ہے تو آپ ایسے ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے با کو واو سے کنیٹ کریں گے لاہب بیون ومرہ لاہب بن ومرہ نہیں پڑھیں گے اکی یہ آ جائے گا یا وہ آ جائے گا تو ایسے پڑھا جائے گا لاہب ومرہ اکی وقف کر رہے ہیں تو لاہب آگے چلتے ہیں یہاں پہ کیا مسٹیک کرتے ہیں لوگ پہلے ہم اس کو تھوڑا سیدر ریڈ سیٹ پہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے چلیں جی اس ورڈ کے اندر کیا مسٹیک ہوتی ہے لوگ پڑھتے ہیں وہ حمزہ جو ہے یہ راہ کے آگے وہ سیرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا عام طور پہ جو سادہ پڑھنے والے ہیں جن کو تجوید کے رول کا نہیں پتا تجوید سیکھی نہیں تو ان کے لئے یہ میں بتا رہا ہوں کہ حمزہ جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے حمزہ کو چھوڑیں گے نہیں ٹھیک ہے ومراتوہو نہیں بڑھیں گے ومراتو اس کو کیا بڑھیں گے ومراتوہو ومراتوہو حمزہ کو کلیر کریں گے ٹھیک ہے ومراتوہو حمالت الحطب ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے بڑھیں گے اب یہ آگے جو مسٹیک آتی ہے وہ بھی بڑی قابل توجہ ہے ایسے کرنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے حمزہ میم کی اوپر شد ہے آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں حمالت الحطب حمالت الحطب چھوٹے بچوں میں اکثر یہ مسٹیک آتی ہے اور بڑے لوگ جو پڑھتے ہیں تب بھی جو بڑی ایج کی ہیں ان میں بھی یہ مسٹیک آتی ہے تو اس لئے اس کو توجہ سے پڑھنا چاہیے میم کی اوپر شد ہے غنہ ہوگا کیسے پڑھیں گے میم کی آگے علیف بھی ہے اب حا یہاں پہ بریق ہے اس حا کو بریق پڑھیں گے موٹا نہیں پڑھیں گے حا کے بعد تا ہے یہاں پہ ایک سوچنے والی بات ہے اکثر لوگ تا اور تا میں فرق ہی نہیں کرتے تا جس کے اوپر دو نکتے ہوتی ہیں جیسے یہ ہے یہ دیکھیں یہ تا یہ تا بریق پڑھا جاتا ہے اور یہ جو تا ہے ساد پہلے پیج سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ساد داد تازہ ساد اور داد کے بعد جو تا آتا ہے اس شکل میں تا یہ موٹا پڑھا جاتا ہے یہ حروف مستالیہ میں سے مستالیہ کا مطلب مطلب بلند تو یہ زبان جہاں بلند ہوتی ہے موٹے پڑھے جاتے ہیں تا تا تو اس کو حتب نہیں پڑھنا جن لوگوں سے بھی کئی چند لوگ ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں ورنہ اکثر لوگ یہ غلط پڑھنے ہیں تا کو تا پڑھتے ہیں تو مانا چینج ہو جاتا ہے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے آپ نے حتب نہیں پڑھنا کیا پڑھنا ہے حتب حتب تو کو تا ہی پڑھنا ہے تا نہیں پڑھنا اس تا کے ساتھ جو ہے وہ ملانا نہیں ہے سیم نہیں کرنا اس تا اور تا میں فرق ہے یہ تابریک ہے یہ تا جو ہے موٹا ہے اور شکل میں بھی چینج ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے وَمْرَأَتُوْهُ حَمَّا پہلی ہاں موٹی دوسری ہاں بری اس میں فرق کرنا ہے آپ لوگ فرق نہیں کر دیں وَمْرَأَتُوْهُ حَمَّا بڑھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے وَمْرَأَتُوْهُ حَمَّا پہلی ہاں موٹی دوسری ہاں بری ٹھیک ہے حَمَّالَتَلْحَطَب اب لاست آیت ہے لاست آیت میں کیا مسٹیک ہوتی ہے اکثر لوگ جو ہے فا کے آگے جو یا ہے ایک منس کو ہم سکرون کر لیتے ہیں تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو چلیں جی اب یہ دیکھیں موس کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے فا کے آگے یا ہے یہ یا مددہ ہے فا یازر فی اس یا کو چھوڑنا نہیں ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے فی فی جی دیہا نہیں پڑھیں گے فی جی دیہا اب یہاں پہ بھی وہی صورتحال آ رہی ہے جیسے یہاں پہ تھا ہم نے اوپر والی لین میں پڑھا ہے یہاں پہ بھی ایک مخرج کے دو حروف جو اکٹھے ہو گئے ہیں ہا اور ہا اور یہاں پہ بھی اس چیز میں آپ نے خاص خیار رکھنا ہے یہاں پہ بھی ہا کو پہلی ہا موٹا دوسرا ہا جو ہے اوپر ایک پڑھا جائے گا ٹھیک ہے ہو حم اور اسی طریقے سے لاست آیت میں یہ اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہ جو ہا ہے یہ موٹا ہے دو آنکھوں مالا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موٹا ہا ہے اس کو سینے سے پڑھیں گے ہا ہا اس کا تعلق سینے سے ہے اور یہ جو آگے ہا آ رہی ہے اس کا تعلق سینے سے نہیں ہے اس کا تعلق گلے سے ہے یہ گلے سے اس کا ساؤنڈ آئے گا تو دونوں کو ملانا نہیں ہے مکس نہیں کرنا الگ الگ پڑھنا ہے یہاں پہ جب پڑھیں اس وارڈ کو تو سوچ سمجھ کے پڑھا کریں کیسے فی جی دی ہا حب فی جی دی ہا حبلم حا حبلم نہیں پڑھنا حا حبلم پڑھیں کے طریقے تو پتہ نہیں چلے گا بریک ہا کونسی ہے موٹی ہا کونسی ہے تو اس میں خاص فرق کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ قرآن میں نکھار آ سکے پڑھ سکیں اچھے طریقے سے جب پڑھیں تو سننے والا بھی کہے کہ اچھے طریقے سے پڑھا جا رہا ہے آپ کو بھی مزہ ہے پڑھنے میں سننے والے کو بھی مزہ ہے ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے فی جی دی ہا حبلم لام کے بعد یہ لام کے اوپر دو پیش ہیں آگے میم ہے یہاں پہ کونہ کریں گے لم لم اوکے آگے جو صورتحال آ رہی ہے یہ سمجھنے والی ہے یہ دیکھیں میم کے بعد نون ہے نون کے بعد پھر میم ہے یہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے والی بات ہے ٹھیک ہے اچھا میم کے بعد یہ جو نون ساکن ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں من مسد من مسد جن کو نہیں پتا وہ سمجھتے ہیں کہ نون کے اوپر جو جزم ہے یہ نون بھی پڑھا جائے گا اور میم بھی پڑھا جائے گا ایسا نہیں ہوتا اگر کسی کو نہیں آتا تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور یہ زبردست طریقہ ہے دیکھیں میم کو ہم میم کے ساتھ کنیٹ کریں گے میم کے بعد جو نون ہے اس کو چھوڑ دیں گے یہ نون ہے جس حرف کے اوپر جزم ہو یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے یعنی ساکن حرف کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے جیسے یہ نون ساکن ہے آگے اس کے بعد میم جو ہے وہ شد والا آرہا ہے ٹھیک ہے آگے والے حرف پر میم ہو کوئی بھی حرف ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ شد آرہا ہے تو اس کو کیا کریں گے پہلے حرف کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے بیٹ میں جو نون آ رہا ہے نون چھوڑ دیں گے نون کو ختم کر دیں گے میم کو میم سے ملائیں گے یہاں سے مثال لے لیں قرآن پاک میں کسی جگہ بھی بھی آ سکتا ہے کسی حرف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے تو آپ نے ایسے سکرنیٹ کرنا ٹھیک ہے میم میم زیر میم من معنی بنیں گے میم زبر ما من معنی پڑھیں گے من معنی پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا اب اس کو مساد ایسے نہیں پڑھیں گے دال میں کلکلہ ہے جب ہرف ساکن ہوگا دال تو دال میں کلکلہ آ جاتا ہے مساد مساد یہ سین ہے سود نہیں پڑھیں گے اب یہ تو ہم نے لفظ با لفظ کر کے تلفز اس کے ٹھیک کیے اب ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے سونڈ میں تاکہ ترنم میں بھی آپ کو پڑھنا آ جائے پہلے تلفز پھر جو ہے وہ ترنم ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ترنم کی طرف آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کے تلفز بھی ٹھیک ہوں اور ترنم بھی ٹھیک ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایک مکیزو کا پتا جائیں اللہ حافظ السلام علیکم